اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید باٹی اور ہمارا آج کا موضوع ہے گھوڑا تانگا جی ہاں ایک وقت تھا جب تانگے کو شاہی سواری کا درجہ حاصل تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمراء کی سواری ٹھہری جس پر سفر کرنا ان کے لئے قابل فخر بات تھی اور اپنی شوق کی تکمیل کے لئے پیتل کی بڑی بڑی پلیٹوں پر بیل بوٹے بنوا کر تانگے کی لکڑی پر لگوایا کرتے تھے جس کی مزید خوبصورتی میں اضافے کے لئے رنگ ساز مختلف رنگوں کی مدد سے بیل بوٹے بنا کر تانگے کو مزید قابل دید بنا دیتا اور ان میں جتے گھوڑوں کا انتخاب بھی اچھی رنگ و نسل کے گھوڑوں کو دیکھ کر کیا جاتا جن کی تربیت کے لئے ماہر سوار کی خدمات حاصل کی جاتی اور ان کی دیکھ پال کے لئے استبل میں الگ سے ملازم رکھے جاتے اس سواری کے سبب کچھ اور لوگوں کا روزگار بھی جڑا تھا جیسا کہ گھوڑے کے ناخن کاٹ کر لوہے کی نال لگانے والے چارہ اور گھوڑے کا مشالہ تیار کرنے والے اور اس کے علاوہ تانگے اور گھوڑے کی تزین و آرائش کا سامان فروت کرنے والے شامل تھے گزرے وقتوں میں معاشی ضرورت کے پیش نظر وطن عزیز کے چھوٹے بڑے شہروں میں ذرائع عام دو رفت میں تانگے کی سواری کو بڑی اہمیت حاصل تھی کھلی فضاء میں جب تانگہ کچھے پکے راستوں پر روان دوان ہوتا تو اس میں بیٹھنے والی سواری کے اطراف سے گزرنے والے خوبصورت مناظر دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے اور تانگے میں جتا گھوڑا سڑک کی تال اور پاؤں میں لگی لوہے کی نال سے ایسی دھن بجاتا جو سفر کرتی سواری کے کانوں کو بڑی بھلی بحسوس ہوتی یہ وہ دور تھا جب گھوڑے تانگے کی سواری کو اروج حاصل تھا اسی حوالے سے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں کبیر والا میں موجود دکاندار محمد یاسین سے جو پچھلے پنتالیس سالوں سے گھوڑے کے ساز و سمان فروخت کرتے چلے آ رہے ہیں جو ماضی سے اب تک گھوڑے تانگے کی سواری اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے جی گھوڑے تانگے کی سواری کے سوارے میں موجودہ سے بھی تانگے کیسے کیسے کی سواری کو اروج حاصل تھا رکشے نہ مات مار دیتی تانگے کوڑے دیجی ہون ٹانگے کوڑے لب ہوئی تو کچھ لوگ داغدہ نیجی لینج آوڈ ملدہ نیگا بناؤنا لی ختم ہوگا کی کرن جی گریہی و آدمی مجدور آدمی ساڑھے کول سپیر پاڑ پی آوا کو پوشیدہ نہیں گا ساڑھے کول تکریبان پندرہ سال دو کوئی پوشیدہ نہیں ریا پی آوا نام آمیاں پران آمیاں ہون خوتریڈ دا سمال بنائی دا روزی دیدن دا بچیاں دی باکھی ٹانگے کوڑے دی بہت اچھی سوارے سی گی ساڑھے کبیر آلا دو ہے چھ تین واقعہ گودرین پندرہ سالنا تین بچے مرے سی گے ٹانگے آنال تین ٹانگے دی تین واقعہ ہوئی سی گے باکھیوں سو ہٹ گے رکشے دا جتے بھی ایکسیڈنٹ ہوندہ بائی دا کوئی نگے جکھمی ہو گئے کوئی مار گئے کوئی بازی ٹوٹ گئے کوئی لات ٹوٹ گئے انہا دا کوئی پتہ نہیں کتھو مول لندے کتھو ٹور لندے نہ آئینا دا کوئی لسانسا نہ آئینا دی مندوری آ نہ پاس شدہ اس واری آئینا دوسو کہ ایک گوڑے دے ویچ جڑا سات اس مال ہوندہ سی گوڑے دے نال کیا تانگے دے نال کیا انہا دے نال کیا بلکل ہی یاد آجی موسیقی موسیقی اور پھر ایسا ہوا کہ آلودگی کی حدیں پھلانگتی دیوہ کل گاڑیوں اور رکشوں نے نہ صرف تانگے کی جگہ لے لی بلکہ اپنے چیختے چنگارتے شور میں گوڑے کے ٹاپوں کی ٹک ٹک کرتی آوازوں کو بھی کہیں گم کر دیا اب صرف گوڑا شادی بیعہ کے موقع پر کہیں نہ کہیں بگی میں جتہ دکھائی دیتا ہے جس میں دورہ بڑے شہانہ انداز میں بیٹھا اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے آج کے اس جدید دور میں اتفاقاً گھوڑا کہیں نظر آ جائے تو یہ کسی عجوبے سے کم نہیں لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا جب کبیر والا اور خانے وال میں کثیر تعداد میں تانگے پائے جاتے تھے جن کی تعداد کبیر والا اور خانے وال سمیت اب صرف دو رہ گئی ہے جن میں سے صرف اور صرف ایک تانگہ کبیر والا کے نواحی علاقہ نڑھال کے ایک زمین دار سردار محمد اسلام حیات سیال کے ہاں موجود ہے جنہوں نے اپنے باپ دادا کی نشانی کے طور پر بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور کبھی کبار اس پر سواری بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا تھا یہ گوڑا سواری زیمدارہ سواری ہے اور زیمدار کی پہچان ہے اور یہ ہماری پانچ نسلوں سے یہ آ رہی ہے اس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے بدلگوں کے نشانی کے طور پر اور اسی طرح خانہ وال میں بڑی مشکلوں سے تلاش کے بعد ایک تانگہ خانہ وال کے رہیشی کوچوان عبدالستار کے ہاں موجود ہے جو ریلوے سٹیشن پر درجنوں رکشوں میں کہیں دور کھڑا دکھائی دیتا ہے جو رکشوں سے بچی کھچی سواری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تاکہ گوڑے اور مالک کی روزی کا سامان پیدا کر سکے آج کے اس تیز ترین دور میں بھی کوچوان عبدالستار نے ہمت نہیں آ رہی اور اب بھی گوڑے تانگے کی قدیم سواری کو بڑے شوق سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تانگے گوڑے کے بارے میں یہ بتائیں گے جی چھ سو سات سو تانگہ تھا جی اور تیجی کا دور آ گیا جی اس کے اندر جی اب تانگہ جونسا بہت تھا اس کے اندر یہ روزی ہماری ماری گئی ہے گوڑا تانگے چھ سات سو تانگہ تھا ہمارے یہاں پر چلتا تھا اب رکشے آ گئے ہیں روزی بند ہو گئی ہے بیرز غار ہو گئے ہیں یہ رکشے ایک رکھا ہوا ہے تانگہ اس کی ویسے جو ملتا اللہ تعالی دیتا ہم کھاتے ہیں بہت مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں اے تانگے گوڑے شہنسا سواری آئی بڑی روزی آ اللہ تعالی دیندہ آئی اوٹو باد ایک در اکسی در اکسی ڈانٹ ہوندے نا نہیں ہے نا دا پتا چل دے گا تے کوئی آسرا کرنا یہی دے نا دا میرے ابا نے چھوٹی جی گوڑی پالی جی مجھے ابھی یہ پسند ہے میں اپنے ابا کو کہتا ہوں بھائی کہنا یہ گوڑی نہیں بیچنی یہ گوڑی ٹانگے تقریباً پندرہ بیس سال سے جس ٹرم چلتے تھے صاحب سترہ محول تھا کوئی ارودگی دی تھی شور شراب بانی تھا ابھی آکسی لند بھی زیادہ ہو گئے شور شرابہ بھی زیادہ ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ عبدالستار کا وظیفہ مقرر کرے تاکہ کوچوان عبدالستار ماضی کی اس شاہی سواری کا وجود قائم رکھ سکے قدرتی مناظر کا جلوہ اور تازہ ہوا سینجی کی فکر نہ پیٹرول کا مسئلہ ماحولیاتی آلودگی سے پاک گھوڑے تانگے کا پیہ زمانے کی تیز رفتاری میں اتنا پیچھے رہ گیا ہے کہ اب یاد ماضی کی داستان لگتا ہے اب ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان